اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لیلے بہت ہی پیاری ڈیزائننگ کی ویڈیو لے کر رہی ہوں بہت ہی ٹرینڈ میں ہے آج کل گئی ڈیزائننگ تو آپ اپنے ریسز پر بنیں دامن پر بنائیں اس کو سلیوز پر بنائیں اس کو ٹراؤزر پر بھی آپ بنا سکتے ہیں ٹراؤزر کو ایک سے دو انچ آپ چھوٹا رکھیں اس کے نیچے بھی آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی پیاری ڈیزائننگ اور بہت ایزی ویس کے ساتھ بتاؤں گے کہ ایزی لی آپ بنا سکیں ٹائمز آیا کیے بغیر تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ریپ شیپ میں پٹیاں کٹنا جو کہ ساڑھے چار انچ لمبی ہوں گی اور ان کی چوڑائی تقریباً ایک انچ کے برابر ہوگی یہ آپ نے ریپ شیپ میں ہی کٹ رہی ہے اس کے بعد جتنی آپ کو ریکوائر ہوں گی اتنی پٹیاں اپنے ریپ شیپ میں کٹ رہی ہے پھر آپ نے ایک کپڑا لینا ہے جس کے اوپر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے مکرم کو آپ لی Competекamp رہے ہیں ایر حلے میں ہی رکھنا ہے جب آپ ریپ شیپ میں پٹیاں کٹ رہے ہیں کہ ریپ شیپ میں کپڑے کے اوپر رکھیں گے تب بھی آپ کی رینکز جو ہیں کپڑے کی وہ اچھی بننے گی �� ایک پر فیکٹ بننے گی اگر آپ راست کپڑے پر رکھیں گے تو یہ بلکل بھی صحیح نہیں بنے گی اس طرح آپ نے بلکل درمیان میں گیب نہیں رکھنا میں ویڈیو بنانے کے لیے تھوڑا سا گیب رکھتی ہوں لیکن آپ نے تھوڑا سا گیب بھی نہیں رکھنا بلکل ساتھ ساتھ رکھ کے آپ نے لگا لینا ہے اس کو بکرم کو کپڑے کے اوپر پھر آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے کٹنگ آپ نے احتیاط کے ساتھ کرنی ہے کہ کہیں بکرم کے اوپر سے کٹ نہ ہو جائے احتیاط کے ساتھ ساری آپ پٹیاں کٹ لیں کپڑے کے اوپر سے اگر آپ مزید ڈیزائنگ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے چینل کا وزیٹ کیجئے وہاں آپ کو ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی ہر ٹوپک سے ریلیٹیڈ اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے یہ جب پٹیاں آپ کی ساری تیار ہو جائیں گے کپڑے کے اوپر سے آپ اس کی کٹنگ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے سائڈ سے تقریباً دو دو سینٹی میٹر آپ نے فولڈ کرنی ہے دونوں سائڈ سے دونوں سائڈ سے فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنی ہے شروع سے پہلے فولڈ کریں پھر سینٹر سے کریں اور اس کے بعد انڈ سے کریں اور اس کو درمیان میں سے فولڈ کر دیں اس طرح سے بہت ہی آپ کی یونیک اور بہت ہی اچھی پرفیکٹ شیف میں پٹی تیار ہوگی پٹی تیار کرنے کے بعد آپ نے اس کی بلکل ہی کونے پر آپ نے سلائیاں لگا دینی ہے یہ دیکھیں سلائی بلکل بھی نظر نہیں آری اور سلائی در ادھر نہیں ہوئی یہ بلکل صفائی کے ساتھ میں نے لگائی ہے پھر آپ نے اس کو پانی کے اندر تھوڑ در ڈپ کر کے رکھنا ہے جتنا آپ اس کو پانی کے اندر ڈپ کریں گے اتنی ہی آپ کی پٹی اچھی تیار ہوگی اس کے بعد جب پانی میں سے آپ اس کو نکال لیں تو اس کا پانی اچھی طرح سے نچوڑ لیں اس طرح کو گھرم کر لیں اس طرح سے نکال دیں اس طرح کیونکہ اس طرح سے کرنٹ لگنے کا ڈر بھی ہوگا تو آپ اس کو یو شیپ میں لے کر رہے ہیں اپنے ہینڈ کی مدد سے آپ نے اس کو موو کرنا جس طرح سے آپ اس کو موو کریں گے ویسے ہی یہ پٹی تیار ہوتی جائے گی اس کو موو کرنا شروع کر دیں اور تھوڑی دیر اس طرح کی مدد سے اس کو دبا کر رکھیں تاکہ بلکل یہ پرفیکٹ شیپ میں آ جائے یہ دکھیں کتنا پیرا یو تیار ہو گیا ہے اس کو اب ہم کریں گے جو ساری ہماری پٹیاں ہیں وہ بھی اسی کے مطابق تیار کر لیں گے اب آپ نے اس کو کپڑے کے اوپر پیسٹ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے کہ آپ ایک پیپر لے لیں پیپر کے اوپر ایک لائن لگا لیں کہ بلکل اس لائن کے برابر رکھ کے آپ اس کو کپڑے کے اوپر پیسٹ کریں گے یہ درمیان میں آپ کو لائن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر رکھ کے میں نے اس کو سلائز کی مدد سے اٹیج کر لیا اور اس کے درمیان میں تقریباً ڈیرڈی انچ کا ہر ایک کے درمیان میں گیپ ہے یہ میں نے ایک بازو کے لیے تیار کی ہے اب رنگز کو آپ اس طرح سے رکھ لیں اور کپڑے کو تھوڑا سا فول کر لیں اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے زیادہ اچھا رہے گا آپ کپڑے کو تھوڑا سا اس طریقے مدد سے فول بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بیگنرز ہیں نہیں تو ایسے بھی آپ تھوڑا سا خود ہاتھ کی مدد سے فول کرتے جائیں نیچے رنگز رکھیں اور اس کے نیچے آپ رکھیں پلٹے کے لئے کپڑا جو کسی کے ساتھ ایک ہی بار سلائی میں لگ جائے گا اور آسانی کے ساتھ آپ کا جو بازو ہے وہ تیار ہو جائے گا یہ ہم نے سارا کچھ ایک ہی ساتھ لگا لیا ہے سلائی تینوں چیزیں ایک مدد سے ایک ہی بار کور ہو گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو پیپر ہے یہ ختم کرنا ہے پیپر کو آپ ایسے ہی کھینچ کر اتار دیں گے اس کا کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا سلائی پر اس کے بعد اس کی فینشنگ دے لیں اس کی نیٹنس دے لیں جتنا آپ اچھی طرح سے اس کو نیٹ دے سکیں یہ اتنا ہی آپ کا سوٹ اچھی طرح سے اچھا دکھائی دے گا کپڑے کے اندر سے بھی پیپر کو ختم کر دیں پھر اس کے بعد یہ جو ہمارا اندر والا پلٹے کا کپڑا ہے اس کو آپ نے ہینڈ سٹیس کرنا ہے ترپائی کا نہیں ہے اس کی وہ آپ سوئی کی مدد سے کر لیں سلائی بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن ہینڈ سٹیس کے ساتھ زیادہ خوبصورتی آئے گی جیسے کہ دوسرے بازو کی میں نے پہلے سے کی ہوئی ہے آپ کو دکھا رہی ہوں ایسے ہی آپ نے کر لینی ہے ترپائی اس کی بھی اور پھر یہاں پہ آپ نے سلائی لگا دینی ہے سلائی کے لیے جو کپڑا ایکسٹر ہے وہ میرے چھوڑ دیئے وہاں پہ رنگز نہیں ہے اٹیس کی آپ نے بھی اٹیس نہیں کرنی اور یہاں پہ سلائی لگا دینی ہے اور یہ ہمارا پیارا سا بازو تیار ہو جائے گا یہ ہمارا دوسرا سلیز ہے اور اس کے بعد میں نے دامن پر بھی ایسی ڈیزائن بنایا تھا اور آپ بھی بنا سکتے ہیں ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں تب تک کیلئے لا آف ویڈو